حاجی اور رنگزیو خان سودا گرانو آردیان چوبھائے امارتی پتلا شوربہ اور سوجی کا حلوہ ابھی مولانا کرامت حسین کے وظیفے کو چالیس دن نہیں ہوئے تھے کہ بشارت ایک اور قضیعے میں علج گئے جو کچھ اس طرح تھا کہ حاجی اور رنگزیو خان آردیانو سودا گران چوبھائے امارتی پشاور ان سے رقم وصول کرنے آدم کی انہوں نے کوئی ایک سال قبل آلہ درجی کی لکڑی پنجاب کے ایک آردی کی معرفت بشارت کو سپلائی کی تھی یہ داغدار نکلی جب یہ سال بھر تک نہیں بکی تو بشارت نے گھاٹے سے سات ہزار میں فروخت کر دی یہ وہی لکڑی تھی جس کی چوری پازیابی اور غطربود ہونے کا حال ہم پچھلے صفات میں بیان کر چکے ہیں بشارت کا موقف تھا کہ میں نے یہ لکڑی سات ہزار میں گھاٹے سے بیجی ہے خان صاحب فرماتے تھے کہ آپ کی آدھی لکڑی تو چھوڑ لے گئے آدھی پولیس والوں نے ہتھیا لی آپ اسے بیج نہ کہتے ہیں اس کے لئے پشتوں میں بہت برا لفظ ہے بشارت کے تخمینے کے مطابق لکڑی کی مالیت کسی طرح سات ہزار سے زیادہ نہیں تھی ادھر حاجی اور رنگزیو خان اصولی طور پر ایک پائی بھی چھوڑنے کے لئے تیار نہ تھے جس کا مطلب یہ تھا کہ بشارت بقیہ رقم یعنی دو ہزار پانچ سو تیہتر روپے ترانوے پیسے اپنی گرہ سے بھریں یہ رقم آج کے پندرہ ہزار روپے کے برابر تھی خان صاحب کہتے تھے کہ آپ نے مال بیجنے میں شیطانی اجلت سے کام لیا جلدی کا کام شیطان کا سیب یہ لکڑی تھی لڑکی تو نہیں جس کی جلد از جلد رخصتی کرنا کارے سواب ہو ایک مدت سے اس رقم کے بارے میں خطو کتابت ہو رہی تھی ایک دن خان صاحب کے دل میں نہ جانے کیا آئی کہ قانونی نوٹس کی رجسٹری کرائی اور پیشاور جنرل پوسٹ آفیس سے سیدھے گھر آئے سامان بادہ اور نوٹس سے پہلے خود کراچی پہنچ گئے نوٹس ان کی آمد کے تین دن بعد ان کی موجودگی میں اس طرح موصول ہوا کہ رجسٹری خود انہوں نے ڈاکی کے ہاتھ سے چھین کر کھولی نوٹس نکال کر پھار دیا اور لفافہ بشارت کو تھما دیا قیام بھی انہی کیا کیا اس زمانے میں دستور تھا کہ آرتی یا تھوک بے پاری آئے تو اسے گھر پر ہی ٹھہرائے جاتا تھا یوں بھی بشارت کی خان صاحب سے خوب بنتی تھی بشارت خان صاحب کے خلوص و مدارات کی گرویدہ اور خان صاحب ان کی لچے دار باتوں کے دل دادا دن بر ایک دوسرے کے ساتھ جھائیں جھائیں کرنے کے بعد شام کو خان صاحب بشارت کے ساتھ ان کے گھر چلے جاتے جہاں ان کی اس طرح خاطر مدارات ہوتی جیسے دن میں کچھ ہوا ہی نہیں گھر والے ان کی خاطر داریاں کرتے کرتے تنگ آ چکے تھے اس کے باوجود خان صاحب شاکی تھے کہ کراچی میں پتلے شوربے کا سالن کھا کھا کہ میری نظر کمزور ہو گئی ہے قدرے لنگرا کر چلنے لگے تھے فرماتے تھے گھٹنوں میں شوربہ اتر آیا ہے رات کے کھانے کے بعد سوجی کا حلوہ ضرور طلب کرتے فرماتے تھے حلوہ نہ کھاؤں تو بزرگوں روح خواب میں آ آ کر ڈاڑتی ہیں اکثر ان سالم رانوں کو یاد کر کے آہے بھرتے جو ان کے دسترخان کی زینت ہوا کرتی تھی ان کا پیٹ آلہ نسل کی برڑوں دمبوں کا قبرستان تھا جس کے وہ مجاویت تھے بشارت نے دو پہر کو ان کے لیے فرنٹے اور ہوربل سے ران اور چھپلی کباب منگانے شروع کی مرزا نے کئی مرتبہ کہا کہ اس سے تو بہتر ہے کہ دو ہزار پانچ سو تیہتر روپے دے کر اپنا پرنٹ چھڑاؤ یہ پھر بھی سستہ پڑے گا مگر بشارت کہتے تھے کہ سوال روپے کا نہیں اصول کا ہے خان صاحب بھی اسے اپنی انا اور اصول کا مسئلہ بنائے ہوئے تھے اولیاللہ جس یکسوئی اور استقراق سے مراقبہ اور خدا کی عبادت کرتے ہیں خان صاحب اسے زیادہ یکسوئی اور استقراق غزہ پر صرف کرتے تھے اکثر فرماتے تھے کہ نماز نید کھانے اور گالی دینے کے دوران کوئی مخل ہو جائے تو اسے گولی مار دوں گا کسی اجنبی یا دشمن یا ناقابل اعتبار دوست سے ملنے جاتے تو گلے میں ارتیس بور کا ریوالور ہمائل کر لیتے مشہور تھا کہ خانے کعبہ کے تواف کے دوران بھی ریوالور احرام میں چھپا رکھا تھا واللہ وہ عالم دس سے سوجی رویدار بطور سوغات کراچی لائے تھے اسی کا حلوہ بنوا بنوا کر کھا رہے تھے بشارت روز سوجی کی بوری دیکھتے اور دہل جاتے اس لیے کہ ابھی تو اس کے ختم ہونے میں بہت دیر تھی خان صاحب فرماتے تھے کہ اگلی دفعہ مردان شگر ملز سے تازہ گوڑ کی بوری لاؤں گا سفید چینی کھانے سے خون پتلا پڑ جاتا ہے ایک دن بشارت نے اندیشہ ہائے قریب سے گھبرا کر باتوں باتوں میں ٹوہ لینا چاہی پوچھا خان صاحب گوڑ سے کیا کیا بنتا ہے سوجی کے حلوے کا گولہ حلق میں فسلاتے ہوئے بولے بھابی سے پوچھ لینا اس وقت دماغ حاضر نہیں بات یہ ہے کہ گھاٹے اور جھگڑے سے اور گھڑ سے اور روزے سے بھی ہمارے دماغ کو ایک دم گرمی چڑھ جاتا ہے ہم صرف رمضان میں ہاتھا پائی کرتا ہے اس واسطے کے روزے میں گالی دینا منع ہے ٹانگے اور پائے خان صاحب کے اپنے دسترخان اور خاطر مدارات کا کیا کہنا بشارت کو پشاور میں ان کے ہمہمان رہنے کا اتفاق ہوا ہر کھانے پر بکری یا دمبے کی مسلم ران سامنے رکھ دیتے ناشتے اور چائے پر البتہ مرگی کی ٹانگ پر اتفاق کرتے ان کے دسترخان پر ران اور ٹانگ کی سوا کسی اور حصے کا گوشت نہیں دیکھا نہ کبھی سبزی یا مچھلی دیکھی جس کی وجہ بظاہر یہی معلوم ہوئی تھی ہوتی تھی کہ بیگن اور مچھلی کی ٹانگیں نہیں ہوتی ٹانگ کے گوشت سے رغبت کے باوجود خان صاحب کو کراچی کی بونگ کی نہاری اور سیری پائیوں سے سخت چڑھ تھے ایک مرتبہ فرمایا مجھ سے تو مواشی کے گندے گوبر میں بسے ہوئے کھوروں کا آپ جوش نہیں کھایا جاتا پچھلی صدی کا اسٹیچو خان صاحب وجی اور بھاری بھرکم آدمی تھے ان کی لگو بات میں بھی وزن محسوس ہوتا تھا قد تقریباً ساڑھے چھے فٹ جسے کلاہ اور ترے سے ساڑھے ساتھ فٹ بنا رکھا تھا مگر آٹھ فٹ کے لگتے تھے اور یہی سمجھ کر بات کرتے تھے صحت اور کاٹھی اتنی اچھی کہ عمر کچھ بھی ہو سکتی تھی تنوتوش کا اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہتھے والی کرسی پر جیسے تیسے تھس کر بیٹھ تو جاتے لیکن جب اٹھتے تو کرسی بھی ساتھ اٹھتے سنری موچھیں اور ہلکی براؤن آنکھیں بائی رخصار پر زخم کا حلالی نشان جو اگر نہ ہوتا تو چہرہ ادھورہ دکھائی دیتا انگشتے شہادت دوسری پور سے کٹی ہوئی کسی نابکار کو خبردار کرنا ہو یا آسمان کو کسی قضیے میں اپنا گواہ بنانا مقصود ہو جس کی ضرورت دن میں کئی بار پڑتی تھی تو یہ نیم انگشتے انتباہ اٹھا کر خطاب کرتے ان کی کٹی انگلی بھی ہماری ثابت انگلی سے بڑی تھی پاس اور دور کی نظر خاصی کمزور تھی لیکن آنکھ لگانے سے حد تل امکان احتراز کرتے صرف چیک پر دسخت کرنے اور گالی دینے کے بعد ماتوب کے چہرے پر اس کے اثرات دیکھنے کے لئے پاس کی آنکھ لگا لیتے اور اتارنے سے پہلے جلدی جلدی اسی سے دور کی چیزیں دیکھنے کی کوشش کرتے یہ معلومات ان کی دن بھر کی جو غافیائی ضروریات کیلئے کافی ہوتی تھی آنکھوں میں شوکی کی ہلکی سی تحریر کھل کر ہستے تو چہرہ اناردانہ ہو جاتا چہرے پر ہسی ختم ہونے کے بعد اس کے اندرونی لہروں سے پیٹ دیر تک ہچکولے کھاتا رہتا اصلی ذریع کی کلاہ پر پگڑی کا ہاتھ بھر اونچا کلفتار ترہ زخمی انگوٹھے کی طرح ہما وقت کھڑا ہی رہتا تھا گہرا براؤن ترکش کوت تلے کا پشاوری چپل جس میں ہمارے دونوں پیر آگے پیچھے آ جائیں گے لامتنا ہی گھیر کی سفیز شلوار خان صاحب نہایت باروب جامازی پچھلی صدی کے آدمیں دکھلائی دے دے قصیدیں کیاریکیچر اور اسٹیچو کے لیے یہ از بس لازم ہے کہ کم از کم ڈیوڑے ہوں لائف سائز نہ ہو خان صاحب اپنا اسٹیچو آپ تھے واسکٹ کی جیب میں جو تلائی گھڑی رکھتے تھے اس کی زنجیر دو فٹ لمبی ضرور ہوگی اس لیے کہ واسکٹ کی ایک جیب سے دوسری جیب کا فاصلہ اتنا ہی تھا جتنی دیر میں خان صاحب کی شلوار میں کمر بند ڈلتا اتنی دیر میں آدمی ہیدر آباد ہو کر آ سکتا تھا احساب اس حد تک مضبوط تھے کہ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ تھے ہی نہیں معمولی تکلیف اور ناراحتی کا ان کو احساس ہی نہیں ہوتا تھا ایک دفعہ دھوبی نے ان کی مہلی شلوار کے نیفے میں سے پینسل کے ٹکڑے برامت کیے پرخور تھے دوران تام کلام سے پرہیز کرتے اور پانی نہیں پیتے تھے کہ خامخا جگہ گھیرتا ہے ڈال کو ہندوانہ بدر اور سبزی کھانے کو مویشیوں کی سریح تلفی سمجھتے تھے کڑھائی گوشت کا مطلب صرف یہ نہیں تھا کہ وہ کڑھائی گوشت کھائیں گے بلکہ کڑھائی بھر کے کھائیں گے خیریت گزری کے اس زمانے میں بالٹی گوشت کا رواج نہیں تھا ورنہ وہ یقیناً بالٹی کو کڑھائی پر تجیح دیتے تیتر، بٹیر کی ہڈیوں، انگور، مالٹے اور تربوس کے بیچ تھوپنے کو زنانی نظاکتوں میں شمار کرتے تھے اپنے تنوتوش اور حیت قضائی جسے حیبت قضائی کہنا بہتر ہوگا سے خود آجز تھے گھومنے، پھرنے اور چہل قدمی کے شوقین مگر اس شرط پر کہ ہر چالیس قدم کے بعد سستانے اور کچھ پیٹ میں ڈالنے کے لئے توقف فرمائیں گے تاکہ تازہ دم ہو کر آگے بڑھیں یعنی اگلے چالیس قدم مانا کہ خان صاحب میں اتنی پھرتی اور چلت پھرت نہ تھی کہ بڑھ کر دشمن پر حملہ کر سکیں لیکن ہنگام قتال اگر وہ اس پر صرف گر پڑتے تو وہ پانی نہ مانگتا ہاتھ پاؤں مارے بغیر وہیں دم گھٹ کے دھیر ہو جاتا کراچی اگائی کے لئے تشریف لاتے تو کارتوسو کی پیٹی نہیں باتتے تھے فرماتے تھے اس کے بغیر ہی کام چل جاتا ہے سینے اور پیٹ پر پیٹی کے نشان سے ایک ڈائیگونل اُریب لکی بن گئی تھی جو دھڑ کو دو مساوی مسلسوں میں آڑا تقسیم کر دی تھی فرماتے تھے جہاں کوہستانی ہوائیں اور بندوق کی آواز نہ آئے وہاں مردوں کو نیت نہیں آتی ان کی کٹی ہوئی انگوشت شہادت کا قصہ یہ ہے کہ ان کا لڑکپن تھا لڑکوں میں لیمونیٹ کے گولی والے بوتل کو انگلی سے کھولنے کا مقابلہ ہو رہا تھا خان صاحب نے اس کی گولی پر انگوشت شہادت رکھ کر دوسرے ہانس سے پوری طاقت سے مکہ مارا جس سے فلفور بوتل اور ہڈی ٹوٹ گئی بوتل کی گردن ان کی انگلی میں منگنی کی انگوٹھی کی طرف پھس کر رہ گئی ہتھوڑے سے توڑنی پڑی انگلی سیپٹک ہو گئی دو ہفتے بعد کٹوانی پڑی کلورو فارم سونگنے کو وہ مردوں کی شان کے خلاف سمجھتے تھے لہٰذا بغیر کلورو فارم کے آپریشن کرایا آپریشن سے پہلے کہا کہ میرے موں پر کس کے ڈھاٹھا بانتو اپنی دانست میں کوئی بہت ہی عالمانہ نکتہ بیان کرنا ہوتا تو بات میں وزن اور وقار پیدا کرنے کی غرض سے پہلے اپنی تھوڑی پر اس طرح ہاتھ پھیرتے گویا وہاں ٹیگور جیسی داڑھی ہے جو منتے پذیرے شانہ ہیں پھر نیم بریدہ انگشتے شہادت سوے فلک اٹھاتے اور پڑھنے کی اینک لگا کر جملہ شروع کرتے لیکن گمبیر اور گنجلک جملے کے ادپیش میں کوئی شوخ بات یا چنچل فقرہ اچانک ذہن میں کونٹ جاتا تو اسے ادا کرنے سے پہلے آنک مارتے اور آنک مارنے سے پہلے اینک اتار لیتے تاکہ دیکھنے والوں کو صاف نظر آئے ان کی ہسی کے تصویر کھیجنا بہت مشکل ہے یوں لگتا تھا جیسے وہ بڑے زور سے ایک لمبا قہقہ لگانا چاہتے ہیں مگر باوجو اسے روپنے کی کوشش کر رہے ہیں نتیجتاً ان کے موہ سے بڑی دیر تک ایسی آوازیں نکلتی رہتی جیسے بیٹری خلاص ہونے کے بعد باتکار کو بار بار سٹارٹ کرنے سے نکلتی ہیں ہسنے سے پہلے بل اموم اپنی واسکٹ کے بٹن کھول دیتے تھے کہتے تھے پردیس میں روز روز کس سے بٹن لگواؤں بٹن ٹکواؤں شادی ایک ہی کی لنگلے کاکروز سے شایخ سادی تک اب چاہے تو خان صاحب کو انپڑ کہہ سکتے ہیں مگر انگڑ یا جاہل ہرکس نہیں رچی وسی طبیعت بلا کی سوج بوجھ اور نظر رکھتے تھے جو فوراں بات کی تہہ تک پہنچ جاتی تھی صحیح معنوں میں شائستہ حیات تھے کہ انہوں نے انسان اور زندگی کو ہر رنگ میں سہا اور بڑھتا تھا کتاب کے مسخائنے اور آرٹ کے آرائشی فریم میں نہیں دیکھا تھا خود زندگی جو کچھ دکھاتی سکھاتی اور پڑھاتی ہے وہ سیدھا دل پر رقم ہوتا ہے نظیر سیکھے سے علم رسمی بشر کی ہوتی ہیں چار آنکھیں پڑھے سے جس کے ہوں لاکھ آنکھیں وہ علم دل کی کتاب میں ہیں عرفی نے اپنے آپ کو آموزگار خود کہا تو سج تو کچھ سوچ سمجھ کر ہی کہا تھا خان صاحب مدرسہ حیات کی منتحیوں اور فارغین میں سے تھی خان صاحب برسو چیک پر انگوٹہ لگاتے رہے لیکن جس دن ان کا بینک بیلنس ایک لاکھ ہو گیا انہوں نے اردو میں دسخت کرنے سیکھ لیے فرما دے تھے انگوٹہ لگا لگا کے سودخور بینکوں سے اوہر ڈرافٹ لینے میں تو کوئی حرج نہیں پر حلال کی کمائی کی رقم سوچ سمجھ کر نکالنی شاہیے دسخت کیا تھے لگتا تھا کوئی لنگڑا کوکروش دوات میں غسل کر کے کاغذ پر سے گزر گیا ہے دسخت کے دوران ان کا ہاتھ ایسی توڑا مروڑی سے گزرتا اور ہر چھوٹا بڑا دائرہ بناتے وقت ان کے کھلے ہوئے موہ کی گولائی اس طرح گھٹی بڑتی کہ ایک ہی دسخت کے پر ان کے ہاتھ اور دیکھنے والے کی آنکھ میں باوٹا آ جاتا اس زمانے میں خان صاحب کا اکاؤنٹ مسلم کومرشل بینک چوک یادکار برانچ میں تھا جہاں اردو میں دسخت کرنے والوں کو اس طرح کاغذ پر یہ توہین آمیز انڈیمنٹی زمانت دینی پڑتی تھی کہ اگر اس کے اکاؤنٹ میں جالی دسختوں کے سبب کوئی فراڈ ہو جائے تو بینک ذمہ دار نہ ہوگا بلکہ اگر اس کے نتیجے میں بینک کو کوئی نقصان بل واسطہ یا بلا واسطہ پہنچے تو اسے بھی وئی بھریں گے خان صاحب کو جب اس کا مطلب پشتوں میں سمجھایا گیا تو مشتہل ہو گیا اردو بولنے والے اکاؤنٹنٹ سے کہنے لگے کہ ایسی بےہودہ شرط ماننے والے کے لئے پشتوں میں بہت برا لفظ ہے ہمارا دل بہت خفا ہے بکتے جکتے بینک کے انگریز مینجر مسٹر اے میکلن جو راقم الحروف کا بوس رہ چکا تھا کے پاس احتجاج کرنے گئے کہنے لگے کہ میرے دستخط اتنے خراب ہیں کہ کوئی تعلیم یا آفتہ آدمی بنا ہی نہیں سکتا جب میں خود اپنے دستخط اتنی مسیوت سے کرتا ہوں تو دوسرا کیسے بنا سکتا ہے آپ کے اسٹاف میں دو درجن آدمی تو ہوں گے سب کے سب شکل سے چور اچکے اور نو سرباز لگتے ہیں اگر ان میں سے کوئی میرے دستخط بنا کر دکھا دے تو فوراً ایک ہزار انام دوں گا پھر گولی سے اڑا دوں گا مسٹر میکلن نے کہا کہ میں بینک کے قوانی نہیں بدل سکتا گرینڈ لیز بینک میں بھی یہی قائدہ ہے ہم نے سارے فارم اسی سے نقل کیے ہیں نقل کیا مکھی پہ مکھی ماری ہے بلکہ اس فارم پر تو پرنٹر کی لاپروائی سے نام بھی گرینڈ لیز بینک ہی کا چھپا ہے خان تم ورنیکیولر کے بجائے انگریزی میں دستخط کرنا سیکھ لو تو اس جھملے سے خود بخود نجات مل جائے گی اپنے حکم میں ارتجا کا رنگ پیدا کرنے کی غرض سے اس نے خان صاحب کی چائے اور پیسٹری سے توازے کی بلند سال امرو خان صاحب دو مہینے تک انگریزی دستخطوں کی مشک کرتے رہے جب بلکل روان اور پختہ ہو گئے تو چک اٹھا کر سیدھے مسٹر میکلین کے کمرے میں داخل ہوئے اور روبرو دستخط کر کے دکھائے موسیقی